نمسکار ایک اور اوی کی تاجہ دردہ خبر سامنے آ رہی ہے ماں بیٹے فر جوردست فائرنگ کی ہے جس میں ماں کی تمہوں کے پر جان چلے جاتی ہے وہیں بیٹے کی حالت گمبھیر بتائی جارہی ہے اور دراصل اس گھٹنا کو جس نے انجام دیا ہے وہ ایک فڑھا لکھا اور سرویس گورنٹ سرویس مین ہے کیا پورا معاملہ چلے دیں گے اس خبر کے بارے میں آپ کو بھی شمپون جانگار وستار سے یادی پہلی بار آپ اس چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا فلکل بھی نہ بولیں دراصل یہ خبر راجستان کے بھرتپور جلے کے وائنہ تھانا چھتر سے آ رہی ہے جہاں پر امریڈ گام کے یہ گھٹنا ہے جانکارے کے مطابع ہے کہ یہاں پر سانسد بھرتپور کی جو سانسد رنجیتہ کولی ہے اس کے گن مین نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے گن مین نے اپنی سرویس ریواربل سے ماں بیٹے فار فائرنگ کر دی ہے اور اس میں بیٹا ہے جو گمبھیر روپ سے کھائل ہے جانکارے کے مطابع ہے کہ تھانا انچاج ہری نیاری میرا نے بتایا ہے کہ یہ گھٹنا گروہ وارشیام قریب پانچ بجے کی ہے امریڈ گام میں سانسد رنجیتہ کولی کے گن مین کانسٹیوال نیتیش نے اپنے پڑوس میں رہنے والی جمناوائی جس کی عمر قریب ساٹھ برس ہے اور اس کے بیٹے ساپ سنگھ جس کی عمر چالیس برس ہے پر اپنی ہی سرویس ریواربل سے سات راؤنڈ فائر کیے ہیں کٹنا کے بعد پورے گام میں اپرات افیم وچ گئی ہے آروفی لوگوں کو ڈرہ دھمکا کر فرار ہو گیا ہے اس کے بعد گرامینوں نے گھائلوں کو اسپطال میں بھرتی کر آیا جہاں دونوں کو بھرتپور کے آر بی ایم میں لے جائے گیا لیکن آر بی ایم میں جمنا دی بی کو تو مرت گھوشت کر دیا گیا اور جو ساپ سنگھ ہے وہ گمبھیر روپ سے گھائل جی نے ریفور کر دیا گیا ہے جانکر ایک مطابق بتایا جارہا ہے کہ اس بکت بھرتپور کی جو سانسد رنجیتا کولی ہے وہ دلی میں ہے ایسے میں گنمین کو چھٹی دے دی گئی ہے اور وہ اپنے گام امریڈ آیا ہوا تھا بتایا جارہا ہے کہ گروبارد سیامس کو ساپ سنگھ سمیت کچھ لوگ نیتیش کے گھر باہر ویٹ کر تاس کھیل رہے تھے نیتیش نے ان کو تاس کھیلنے سے روکا لیکن جب وہ لوگ نہیں مانے تو اس کو لے کر دونوں پکشوں میں کہا سنی ہو گئی اور کہا سنی اتنی بڑھ گئی کہ یہ گالی گلوچ میں بدل گئی اور پھر اس کے بعد تانڈب شروع ہو جاتا ہے دونوں پکشوں میں آپس میں فتر چلایا جاتے ہیں اسی دوران وہ جو گنمین ہے نیتیش کمار وہ اپنی سرویس سے نکل کر لیتا ہے اور فائر شروع کر دیتا ہے پڑوس میں جمنا دیوی اور اس کے بیٹے پر یہ فائرنگ کی جاتی ہے پیڈیت پکش نے آگے جانکاری بھی دیئے انہوں نے کہا ہے کہ ساب سنگھ کے پتا دروپ سنگھ کو بھی پتھر جوڑے پر لگ جاتا ہے اس کے علاوہ جو آروفی ہے نیتیش کمار اس نے لگاتار سات گولیاں ورسائی ہیں اور اس کے بعد وہ بھاگ جاتا ہے اس کے علاوہ جو ڈاکٹر ہیں ببلو سرما اس نے بتایا ہے کہ جمنا دیوی کے سینے میں اور ساب سنگھ کے پیٹ میں دو دو گولی لگی ہیں جس سے جمنا دیوی کی موقع پر ہی جان چلی گئی ہے وہیں ساب سنگھ کے پیٹ میں گولی آروف آر ہو گئی ہے جس کے حالات گمبیر ہے جنہیں جیپور ہسپٹل کے لیے بھر ریفر کر دیا گیا ہے دیتے لیں گے تازہ خبریں بنے رہی ہے اس 24 نیوز کے ساتھ بیسا آپ کا اس خبر کے بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ کر کر بتانا بالکل بھی نہ پھولیں